السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبل اے دی مددے کعب اے امام مددے انتظار کرمیں تستمنے اے نیرہ اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش کشتارات پشتی بحق کے خواہ جائے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہیں اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہیں اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہیں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کی مہر قبض سے نقاب میں ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری حجاب میں ہیں جلال باری حجاب میں ہیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے ہے سوزشِ عشقِ چشمِ والا ہے سوزشِ عشقِ چشمِ والا کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے انہی کی بومایا اسمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلش مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے تیری جلوہ میں ہے ماہِ تیباب ہیلالِ ہر مرگو زندگی کا ہیلالِ ہر مرگو زندگی کا حیاتِ جان کا ریکاب میں ہے ماما تے آدھا کڑاب میں ہے ماما تے آدھا کڑاب میں ہے کریم اپنے کروں کا صدقات لئی میں بے قدر کو نہ شرمہ تُو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اُٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ جلوہ کے نورِ باری عجاب میں ہے سلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم سلوہ للحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے ثوابات درود شریف کی فضیلت مصطفی جان رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنہ و درود شریف پڑھنے وعلے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا سلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد آقا صل اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بیس ہزار نمازیں ادا فرمائی شبہ ویراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے گیارہ سال چھے ماہ کے چھے ماہ میں تقریباً بیس ہزار نمازیں ادا فرمائی تقریباً پانچ سو جمعہ ادا کیے اور عید کی نو نمازیں پڑھی قرآنِ قریم میں نماز کا ذکر سیکڑو جگہ آیا ہے اے خوش نصیب عاشقانِ نماز میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نمازِ پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازِ اللہ پاک کی وہ نعمتِ عزمہ ہیں کی اس میں کی اس نے اپنے کرمِ عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی نماز کس پر فرض ہے ہر مسلمان آقل بالگ مرد و عورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے جو جان بجھ کر ایک نماز تسترک کرے وہ فاسق سخت گناہگار و عذابِ نار کا حق دار ہے جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤگے جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤگے ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤگے سلو وللحبیب صل اللہ علیہ محمد نماز ہمارے لئے انعام ہے صد کروڑ افسوس آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بلکل پرواہ نہیں رہی ہماری مسجدِ نمازیوں سے خالی نظر آتی ہے اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسانِ عظیم فرمایا ہے ہم تھوڑی سی کوشش کریں نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا عجر و سوا بنایت فرماتا ہے فرض نماز کے ساتھ خروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں سات آیات نمبر ایک پارہ ٹھارہ سورت المؤمنون کی آیت نو دس گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمائے کنزل ایمان اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی مراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نمبر دو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاقید فرمائی ہے پارہ سولہ سورہ توہا آیت چودہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمائے کنزل ایمان اور میری یاد کے لئے نماز قائم رخ نمبر تین اور اللہ کریم پارہ پانچ سورت نیسا آیت ایک سو تین میں ارشاد فرماتا ہے ترجمائے کنزل ایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نمبر چار اللہ پاک پارہ بارہ سورہ حود آیت ایک سو چودہ میں ارشاد فرماتا ہے ترجمائے کنزل ایمان اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو نمبر پانچ رب وفور پارہ ٹھارہ سورت نور آیت ففٹی سکس آیت چھپن میں فرماتا ہے ترجمائے کنزل ایمان اور نماز برپا رکھو اور زکاة دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کی تم پر رحم ہو نمبر چھے پاپ پروردگار عالم پارہ اکیس پارہ 21 سورت الانکبوت آیت 45 میں فرماتا ہے ترجمائے کنزل ایمان بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے نمبر سات اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورت المعارض آیت 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا ترجمائے کنزل ایمان اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغو میں اجاز ہوگا صلو اللہ صلو اللہ محمد نماز کے مختلف 25 فضائل اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے مکی مدنی آقاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے انبیاء اکرام کی سنت نماز 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 نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز جحنم کے عذاب سے بجاتی ہے نماز سے راحت نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے نمازی سے راضی ہوگا نماز دین کا ستون ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے نماز شیطان کو ناپسند ہے نماز قبر میں اندھیرے میں انتہائی کی تنہائی کی نماز قبر میں اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد چور نے جب نماز پڑی ہکایت حضرت سیدنا رابیہ بسریہ عدویہ رحمت اللہ علیہا محمد گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤگے اس نے کہا مجھے تو کوئی شہ نہیں ملی فرمایا اے غریب اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور دو رکعت نماز ادا کر یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لئے خڑا ہوا تو حضرت سیدنا رابیہ عدویہ رحمت اللہ علیہا نے دعا کی اے میرے پیارے پیارے اللہ یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں خڑا کر دیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کی رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشکول رہا سہری سہری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا اے نفس جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیاء نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گھٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے اے نفس اگر رب العزت مجھے اطعاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا اے بھائی رات کیسے گزری بولا میں آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں خڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا میری معذرت قبول فرمان لی اور میرے گناہ بخش دیئے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا حضرت سیدنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر ارض کی اے میرے پیارے پیارے اللہ یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تُو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ ہمیں کھڑی ہوں کیا تُو نے مجھے بھی قبول فرمان لیا ہے اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی اے رابیہ ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے تیری ہی وجہ سے اپنے نزدیک عنایت فرمائی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ ناچھریف پڑھنے میں یا سننے میں آپ لوگوں یا درس دینے میں کسی بھی کسم کے گلتی ہوئی ہو میں کچھ بھول گیا ہوں میں کوئی علم نہیں ہوں نہ میں کوئی مدرسے میں پڑھتا ہوں بس میں بھی ایک دنیا بھی عام لڑکا ہوں بس مجھے بھی شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا تو سیکھنے سکھانے کا تو اور قرآن پاک کی آیات میں نے نہیں پڑھی صرف ترجمہ کنزی ریمان پڑھا ہے کیونکہ آیات صحیح تلفظ اور صحیح مخارج سے ابھی آتا نہیں ہے تو اور جب نہ آئے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے تو اس لیے کچھ جتنا بھی ہم سکھا رہے ہیں ابھی ہم بہت زیادہ مطلب سکھانے لائک نہیں ہیں بس ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی نمازی بن جائیں نماز کے پابند ہو جائیں ہر حال میں نماز پڑھا کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کیا کریں کسی صحیح سنی آقائد کے عالم سے حافظ سے قرآن کا تلفظ صحیح کریں میں بھی اپنا کرتا ہوں آپ بھی اپنا کریں تو اسی لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری بھی کہ میں بھی آپ ہی لوگ کی طرح ہوں کوئی مدرسے میں تو پڑھا نہیں میں بھی نہ میں کوئی عالم ہوں اور اگر کوئی عالم ہوں یا مفتی یا کوئی سننے آقائد کے اگر میری ویڈیو دیکھیں اور اگر اس میں میری کہیں گلتی ہو میں کچھ گلت پڑھ دوں کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں تو اگر میری کہیں گلتی آپ پھائیں آپ کو لگے کہ ہاں میں یہاں پر گلت پڑھ رہا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا تو اگر کوئی طریقہ تو میری رہنمائی فرمائیں آپ کمنٹ میں میری رہنمائی کریں آپ مجھے میری گلتیاں بتائیں انشاءاللہ میں اپنی غلطی مانوں گا بھی اور رہنمائی بھی کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نماز قائم رکھیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھیں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی